اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں لندن سے بات کر رہی ہیں اپنے بہن کے بارے میں پوچھنے چاہتا ہوں جی لندن سے کیا نام ہے بہن کا میری بہن کا نام رشیدہ ہے بہن کا نام رشیدہ ان کی عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے عمر ان کی ہے سیونٹی ہوگی وزن تقریباً ٹین الہون سٹون ہوگا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ان کو بتا نہیں کیا یہ بتا نہیں چلتا ان کا سارا بزن شیک کرنے لگتا ہے اور بہت ان کو گبرات ہوتی ہے اور شور کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے دماغ میں کچھ ہے بتا نہیں کوئی تو اپلے بڑا دیتے ہیں لگے کوئی ان کو فرق نہیں کرتا اچھا یہ بتائیں کہ یہ چلتی پھرتی ہیں نہیں چلتی پھرتی ہیں ان کو پکڑ کے اندر اندبار لے کے جاتے ہیں کوئی نہیں چلتی پھرتی کتنا عرصہ ہوگئے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے یہ تقریباً پانچ چھ ماہ سے زیادہ ہوگئی ہے پہلے تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی تھوڑی بہتی اچھا ان کا بلیڈ پیشر کیسا ہے بلیڈ پیشر آئی ہوتا ہے لیکن بس سب سے بڑی پرابلم ان کی یہ یہ نارمل بلیڈ پیشر ٹیبلر لیتی ہیں کولیسٹرول ہے جی نہیں آپ پروگرام دیکھیں اور شوگر شوگر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے سمجھ گئے میں البرکہ ٹیسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹیسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹیسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹیسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0-1-2-1-6-7-3-9 لندن سے بہن رشیدہ ہیں ان کی عمر سیونٹی ہے اور ٹین سے ٹین ٹو الیون جو ہے ان کا اسٹرون ان کا وزن ہے سارا بدن جو ہے شیک کرنے لگتا ہے اور بلیڈ پیشر بھی ہے دیکھیں سارا بدن جو شیک کرنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ بدن جو شیک کرتا ہے بساوقات ڈاکٹرز نے جو کہا یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دماغ بلیڈ پیشر جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جب آپ کا دماغ پکڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نورمل بندے کو دیکھیں جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کو وہ بھی شیک کرنا شروع کر دیتا ہے اب جب زاہری بات ہے جسم اس کے ساتھ نہیں دے رہا اب اس کے آزاو اس کے ساتھ نہیں رہے تو وہ اور زیادہ شیک کرتا ہے ظاہری بات ہے جوان بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنا غصہ نکالی دیتا ہے کہیں نہ کہیں اور اگر بزرگ کو آتا ہے تو وہ شیک کرنے لگتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا وہ زیادہ زیادہ شور شرابہ کر لیتا ہے اب وہ شور شرابہ کرنے سے بھی رہے تو اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ریلیکس چھوڑیں خاص طور پر ایسے ماحول ایسی باتیں ہیں گھر کے اندر ایسے معاملات ان کی آنکھوں سے اوجل رکھیں ان کو یہ ان کو ایسی جگہ پر بٹھائیں کہ جہاں پر یہ معاملات آپ لوگ اپنی گفتگو وغیرہ یا ان کے سامنے ایسی پریشانی والی باتیں یا ان کو ٹینشن سے دور رکھیں ایک کام یہ کریں دوسرا یہ کریں کہ ان کے سر کا مساج کریں آپ زیتون کا تیل کلونجی کا تیل اور تیل کا تیل اس کے سر کا مساج کریں اور خاص طور پر ان کی باڈی کا بھی مساج کریں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو بھی اس ملک کے اندر 45 اب اب ہو گئے ہیں انہیں اپنے جسم کا مساج کرنا انتہائی ضروری ہے اگر جسم کا مساج نہیں کریں گے ہمارے اکثر لوگ نہ سر پر تیل لگاتے ہیں نہ باڈی پر تیل لگاتے ہیں یہ دنیا جہان کے گند بلائیں لوشن تو لگا لیں گے بھئی یہ لے کر آئیں گے اس پر یہ دیکھو اس کے انگریڈیز میں کیا لکھا ہوا یہ ہے اور وہ ہے فلانا ڈمکانا اور بھئی نیچرل چیزیں استعمال کر اس سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو ان چکروں میں کیوں پڑ گئے باڈی پر لوشن لگا رہے ہیں میں نہاتے ہوں تو میں لوشن لگاتا ہوں اور فلانا لگاتا ہوں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے تیل لگائیں پہلے زمانے میں لوگ نہانے سے پہلے تیل لگایا کرتے تھے اپنی باڈی پر تو اپنی باڈی پر خاص طور پر بیٹیاں ہیں تو ان کی خدمت کریں ان کو مساج کریں اور ان کو خاص طور پر آپ حلدی کی یعنی کہ چائے بنا کر ان کو زیادہ دیں اس سے انشاءاللہ اور سید ان کو کافی فائدہ ہوگا